بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ دیکھیں کہ میں اس طرح سے تیار کرتی ہوں گھر میں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے یہ پتھیلی میں لیا ہے ایک کلو دودھ لیا ہے ایک کلو دودھ کو میں نے یہ گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے یہ گرم ہو جائے اس کے بعد جو میں اجزہ اس میں شامل کروں گی وہ آپ سے شیئر کروں گی دودھ نے ہمارے ابالا چکا ہے اور اب میں اس میں سب سے پہلے یہ چینی ڈالوں گی چینی جو کہ میں نے لی ہے چار ٹیبل سپون چینی میں اس میں ڈال دوں گی چینی ہم نے کم اس لیے لی ہے کہ جو ہم کلفا کا پیکٹ استعمال کریں گے اس میں بھی چینی ہوتی ہے اگر آپ کم میٹھا پسند کرتے ہیں تو جو یہ میں نے چار ٹیبل سپون چینی لی ہے یہ آپ نہ ڈالی ہے صرف کلفا کا پیکٹ ہی اس میں ڈال دیجئے تو آپ کو کم چینی کا ملے گا میرے گھر میں کچھ تیز میٹھا کھایا جاتا ہے اس لیے میں نے یہ تھوڑی سی چینی اس میں شامل کی ہے اور بس تھوڑی سی دیر اسے چینی کو پکاؤں گی کچھ دیر میں نے چینی کو بھی اس میں پکا لیا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی یہ تین ٹیبل سپون مکھن جو کہ میں اسی میں ڈال دوں گی ایٹ کر دوں گی یہ دیکھیں ناظرین یہ ہمارا مکھن بھی اس میں پیگل گیا ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی لزیزہ کلفا کا پورا ایک پیکٹ جو کہ میں نے لیا ہے اب میں آہستہ آہستہ اسے چمچ چلاتے ہوئے اس کے اندر ڈال دوں گی لزیزہ کلفا بنانے کے لیے جو ہم نے پیکٹ استعمال کیا ہے اس پیکٹ میں باردام پیستے اور ہر چیز ہوتی ہے اس لیے ہمیں اس میں باردام پیستے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور اب میں اس میں تھوڑا سانچ کو کم کرتے ہوئے یہ میں نے دو ادھر ڈبل روٹی لی ہے ڈبل روٹی کے کنارے کاٹ کر میں نے ان کو اس طرح سے چورا کر لیا ہے اور اب یہ میں اسی میں ڈال دوں گی ڈبل روٹی ہم نے تازی ہی لی تھی اسے سوکھی ڈبل روٹی جس کے ہم بریٹ کلم بناتے ہیں وہ نہیں لی تھی اور اسے میں نے چورا کر کے اس میں شامل کر دیا ہے کچھ دیر اسے پکاؤں گی اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ یہ پک چکی ہے اور اب میں اس کا چولا بن کر کے اور اسے تھنڈا کروں گی اور آگے جو اس پر کام کروں گی وہ آپ کو ضرور دکھاؤں گی یہ دیکھیں ناظرین یہ آمیزہ کچھ میں نے تھنڈا کر لیا ہے اور اب میں اسے اس بلینڈر جگ میں نکالوں گی یہ دیکھیں ناظرین میں نے سارا آمیزہ اس میں لے لیا ہے اور اب میں اسے یہ تیس سیکنڈ تک چلاوں گی پورے ایک منٹ نہیں چلاوں گی جس سے یہ ہماری ڈبل اوٹی وغیرہ جو اس کا چورا ہے سب اس میں پس جائے گا میں یہ پیس کر لے کر آتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے یہ سارا آمیزہ اس کو میں نے پیس لیا ہے اور اب میں یہ اس میں ڈال دوں گی دیکھیں ناظرین میں نے یہ ایر ٹائٹ باکس جو لیا ہے اس میں میں نے سارا آمیزہ ڈال دیا ہے اور اب میں اسے بند کر کے اسے کور کر کے اور تقریباً سات سے آٹھ گھنٹے فریزر میں رکھوں گی فریج میں نہیں رکھنے سے یہ ہے کہ یہ اچھی طرح سے ہمارا سیٹ ہو جائے گا جم جائے گا یا تو آپ اسے اوور نائٹ کے لیے رکھ دیں اور یا چاہیں تو سات سے آٹھ گھنٹے کے لیے رکھ دیں یہ جب جم جائے گا سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو نکال کر دکھاؤں گی یہ دیکھیں ناظرین ہمارا کورفہ تیار ہے اسے میں نے پوری رات کے لیے فریزر میں رکھ دیا تھا اور اب اس کو کھول کر دیکھتے ہیں ہم ماشاءاللہ بلکل تیار ہے ہمارا کورفہ اور بس اب اسے میں پوریٹ میں نکال دیکھیں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا کورفہ تیار ہے اور ہم اسے کٹ کر کے دیکھتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا کورفہ بلکل تیار ہے اور ہم نے اسے کٹ بھی کر لیا ہے آپ چاہیں تو اسے بادام اور پستے سے گانش کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو دل چاہے یہ میں تھوڑا سا بادام اور پستہ اس پر ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین آپ کو کیسا لگ رہا ہے اگر آج کی میری یہ ریسیپی آپ کو پسند آتی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک بھی کیجئے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسیپی آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ لائے لائے موسیقی